آپ کے سکرین پر ایک ہزار پیور دیسی گاورانی مرگی کا وصال سموہ دیکھنے کو مل رہا ہوگا یہ ساری مرگیاں انڈے دے رہی ہیں انڈے دیتی ہوئی مرگی اچھت دام پر اگر آپ کو خریدنا ہے تو آپ ان پکچیوں کو خرید سکتے ہیں تھنڈ سٹارٹ ہونے لگی ہے آج ہے تین اکٹوبر دوہزار چوبیس تو آج کے اس ویڈیو میں ہم دونوں چیزوں کو کبر کریں گے کہ تیار انڈے دیتی ہوئی مرگیوں کو خریدنے کے فائدے اور نقصان کون کون سے ہیں نمسکار دوستو میں ہوں محسوس پریشی مدی پردیس کے سیونی جلے سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دیسی مرگی پالن چلیے شروع کرتے ہیں اس فارم پر ایک ہزار پکچی انڈا دیتا ہوا ہے چار سو پکچی بیچنا ہے تین سو اسی مرگی انڈے دیتی ہوئی اور بیس مرگے تو اس میں نقصان کیا ہو سکتا ہے ایک ہی نقصان کسان کا ہو سکتا ہے جو خریدار ہیں ان کا کہ وہ اس پرکار کی گاڑی جیسا آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ایسی گاڑی لے کے جانا پڑے گا دو تین اجمی لے کے جاؤ پکڑ کے گنتی کرو اور مال کا کانٹا کرو اور لے کے آؤ تو ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ پیور دیسی انڈے دیتی ہوئی مرگی سالے چھ سو روپے کلو میں ملتی ہے مجھے بتانا ہے کہ نقصان کیا ہے اور فائدے کیا ہیں تو پہلے میں نقصان کی بات کر رہا ہوں تو پہلا نقصان ہے کہ اگر آپ اپنی گاڑی لے کے جاتے ہیں تو آپ کس راجے سے ہیں کہاں سے ہیں اس کا بھاڑا پتہ کر لیں ایسی گاڑی آپ کے پاس ہے تو کم خرچ لگے گا بھاڑے کی گاڑی لے کے جائیں گے تو زیادہ خرچ لگے گا دو تین آدمی لے کے جائیں گے وہاں پر مال پکڑیں گے تول کے لیں گے نگت پیسہ دیں گے مال لے کے گھر آ جائیں گے اپنے فارم میں لانے کے بعد دو تین دن پک چیہ سٹریس میں رہے گا اس کے بعد انڈے پہ آ جائے گا تو آدمی کیا کرتا ہے بینا سوچے سمجھے کیونکہ امبانی کا دو جی بھی ڈاٹا مل رہا ہے تو ویڈیو دیکھ رہے بیٹھے بیٹھے ریل دیکھ رہے اور کالنگ پھر ہی ہے تو کھٹ کھٹ فون لگا دیتے ہیں وہ بلکل نہیں سوچتے کہ میں کہاں پر رہتا ہوں کتنی دور فارم ہے کتنا بھاڑا لگے گا میرے پاس دو تین آدمی ہیں کیا نہیں اور میں وہاں جا کے ساڑے چھے سو روپے کلو میں پکچھی خرید کر لے کے آوں گا تو ان کا انتظام میں نے اپنے فارم پر رکھا ہے کیا نہیں لیئر کا فیڈ رکھا ہے کیا نہیں آگے پیچھے بینا سوچے سمجھے جس کام کو کسی بھی ویقتی نے کیا ہے وہ برباد ہوا ہے تو یوٹیوب پر آدمی آ کے سیدھا سیدھا ویڈیو دیکھتا ہے ساون کے اندھے کو ہرا ہرا دیکھتا ہے اس پرکار سے چھما چاہوں گا میری جوان کڑ بھی ہے مگر حق بولنے کا عدھکار مجھے ہے اور سچ سننے کی عادت آپ کے کانوں میں بھی ہونا چاہیے بینا پلان کے اپنے فارم کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو بہت سارے فارمر گڑھے میں گئے ہیں اور اتحاظ گواہ ہے بینا پلان کے کسی بجنس کو رن نہیں کر سکتے مگر رن کرنا الگ چیز ہے اور پروفٹ کے ساتھ فائدے کے ساتھ چلانا الگ چیز ہے تو ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے فارمنگ کی جائے تو کبھی لاؤس نہیں ہوتا ہے اور سب سے آسان کام ہوتا ہے کسی بھی آدمی کے اوپر انگلی اٹھانا سائد میرے اوپر بھی بہت ساری انگلی آپ کی اٹھ سکتی ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مگر آپ میں وہ ہمت نہیں ہے کہ 99 روپے سے 899 کا ڈاٹا ہو گیا تب بھی آپ استعمال کر رہے ہسی خوشی سے اور اگر کسان کی کوئی چیز جراسی مہنگی ہوئی تو ارے بابرے ساڑھی چھے سو روپے کلو اس کے پیچھے کی وجہ نہیں جانیں گے کہ کسان نے ایک دن کا چوزہ لے کے 60 روپے کا ایک چوزہ ملتا ہے ایک دن والا اس کو بڑا کیا اور بیماریوں سے بچایا ویکٹیریل ڈیزیز سے بچایا ویکسین کیا پربندھن کیا ان کو سنبھال کے رکھا اور آج پکچھی سارے انڈے دینے لگے ہیں تو وہاں تک کسان نے اپنے پسینے کو پانی کی طرح بہایا ہے وہ کسی کو نہیں دیکھے گا ان کو بس یہ دیکھے گا بتائیے ساڑھے چھے سو روپے کلو اس سے سستی تو میرے آس پاس ہی مل جائیں گی محسوس سار کچھ بھی بتاتے ہیں تو ایسا کچھ بھی سوچ سکتے ہیں سوچنے میں کوئی ٹیکس نہیں ہے بڑیا دو جی بھی ڈاٹا کھرچ کرو دن بھر بیٹھ کے آرام سے یوٹیوب پر اچھے اچھے ویڈیو دیکھو اس کے پیچھے کی سچائی یا اس کے پیچھے کسان کی مہنت ہے سمحالنے کا وہ دو پیسہ بچانا چاہتا ہے اس طرف کوئی دماغ نہیں لگائے گا تو نقصان کی بات میں یہی نقصان ہے کہ آپ کو پیسے دے کے خریدنا ہے نگت پیسے دینا ہے خود کے بھاڑے سے آپ کو گاڑی لے کے جانا ہے دو آدمی لے کے جانا ہے یا وہ آدمی خود پکڑ آنے کے لیے دے دے تو وہ آپ کے اوپر احسان ہوا نہیں تو طریقہ یوں ہوتا ہے کہ جو بھی بڑا مال خریدتا ہے تو اپنے لڑکے اپنی گاڑی لے کے خود پکڑتا ہے کسان چیئر لگا کے صرف کوپی پہن لے کے وزن نوٹ کرتا ہے یہ ہوتا ہے طریقہ اب کوئی نئے طریقے سے آپ جانا چاہتے ہیں یا اور آپ بہت موڈن اسٹائل سے فارمنگ کو کرنے لگے ہیں یا کرتے ہوں گے وہ الگ بات ہے آپ کر سکتے ہیں ایک بونس ٹپ میں خریدار کو یہ دینا چاہوں گا کہ پہلے خریدار فارم چلا جائے پکچی دیکھ کے آجائے پیور دیسی ہے کیا نہیں وہ دیکھ لے ٹوکن منی کر کے آجائے مال پسند آجائے تو اس کے بعد گاڑی لڑکے لے کے پکڑ کے شام کو یا رات میں اپنی گاڑی میں لوٹ کر کے مرگیاں لاسکتا ہے یہ میرے طرف سے بونس ہے لین دین اپنی جواب داری پر میں تو چینل چلا رہا ہوں تو مجھے یہاں کی جانکاری آپ تک پہنچانی تھی سو میں نے پہنچا دیا ہے تو یہاں تک بات میں نے کی نقصان کی اب بات کرتے ہیں کہ اس پکچی کو کھری دینے کے فائدے کیا ہیں سب سے بڑا فائدہ ایک ہے کہ پیور دیسی کا چوزہ ملتا نہیں ہے ملتا بھی ہے تو ڈے اولڈ چکس ایک دن کا چوزہ ساٹھ روپے کا ہو گیا ہے سب جگہ ریڈ بڑھ گئے پھر سامنے تھنڈ ہے تھنڈ میں بروڈنگ کر کے بڑھ کریں گے تو گرمی میں انڈے ملیں گے تو سب سے بڑا فائدہ یہی مجھے لگتا ہے کہ نہ آپ کو بروڈنگ کرنے کی ضرورت ہے نہ لائٹ کی ضرورت ہے نہ ہیٹ دینا ہے نہ ویکسین کرنا ہے تیار مال لے کے آئے اسٹریس فری میڈیسن دی دو تین دن لیئر کا فیٹ چلایا انڈے آنے لگے چاہیں تو پوری تھنڈ میں اچھی دام پر پیور دیسی کا انڈت بیچ کر بھی آپ ان پکچیوں کو فری کر سکتے ہیں جو بھی خریدار اس مال کو خریدے گا تو اس کو چاہے وہ تو اس کو ٹھنڈ میں پورا پکچی فری کر سکتا ہے اس کو پیسہ لگے گا تیار مال خریدنے کا اور جو بھی بھاڑا لگے گا گاڑی میں جانے آنے کا اس ویڈیو میں میں نے یہاں تک بتائے کہ نقصان کیا ہیں فائدے کیا ہیں دونوں چیزیں آپ نے کسلتہ سے سمجھ گئے ہوں گے اپنے ذہن کو ترورتاجہ رکھ کے گوگل میپ میں ڈالیے گا مہاراشتہ راج میں ایک بیڈ ڈشٹک ہے سکرین پر موبائل نمبر ہے اس نمبر پر سمپر کر کے آپ اس مال کو خرید سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اگر آپ اس چینل پر نہ ہے تو سبسکرائب کر کے بھی لیکن دوا کر رول میں کر لی جگہ میں بیمار مرگیوں کے علاج اور سمسیاؤں کے سمدھان کے ویڈیو ہمیشہ بناتے رہتا ہوں اگلی ملاقات بہت جلد ہوگی تب تک کے لیے نوشکار آداب جے ہند جے بھارت